موسیقی خبر شامی کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر تاندیہ والا شاہد اقبال کھچی کی رپورٹ کی مطابق وزریالہ پنجاب مرم نواز شیف کی ہدایت پر سترہ پنجاب مہم اور ایدالعزہ کے موقع پر مونسپل کمیٹی تاندیہ والا اور مونسپل کمیٹی مامو کانجن سمیت تحصیل بھر میں صفائی سترائی سمیت عوام کو دیگر سہولیات فراہم کرنے پر ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ نے ڈپٹی کمیشنر آفیس فیصل آباد میں اسسسٹن کمیشنر تاندیہ والا صفا عابد اور چیف آفیسر مونسپل کمیٹی تاندیہ والا تاریخ جاوید کمبو کو تاریخی اسناس سے نوازہ اور اسسسٹن کمیشنر تاندیہ والا اور چیف آفیسر مونسپل کمیٹی تاندیہ والا تاریخ جاوید کمبو اور ان کی پوری ٹیم کو بہترین کارگردی پر خصوصی شاباش بھی دی خبر شامی کرتے ہیں فاظر پور سے ہمارے بیرو چیف شوکت اشاری کی رپورٹ کے مطابق کورٹ میٹن کے نزدیک دریائے سیند پر ریسکوڑل ون ڈبل ٹو اور دیگر متعلقہ داروں اور دعوت اسلامی کی جانب سے موک ایکسسائز کا انقاد کیا گیا اس موقع پر ایڈیشن ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو عمران ممتاز نے موک ایکسسائز کی جواری سرگرمیوں کا جائزہ لیا تفصیل کی مطابق کی ممکنہ سلاب سے نمٹنے کے لیے مشکوں کا آغاز کر دیا گیا اس موقع پر ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ریسکوڑل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر محمد اسلام نے بریفنگ دی موک ایکسسائز میں محکمہ سیول ڈیفنس ریوینیو سہت تعلیم ذرات میونسپل کمیٹی روت کوہی ایڈیگیشن پولیس لائف سٹاک میڈیا انمائندگان اور مطالقہ محکموں کے سربراہان نے حصہ لیا اس موقع پر ریسکوڑل سیول ڈیفنس کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ایڈی سی آئی امران نتاز نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد کسی بھی قسم کی امرجنسی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا ہے لوگوں کی جان مال کی فاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے تمام مطالقہ محکمے اپنی تیاریاں مکمل کریں خبر شامی کہتے ہیں لیاقتپور سے ہماری رمائدہ تاریخ محموشات کی اس ریپورٹ کے مطابق لیاقتپور چک نمبر ایک سو چالس میں کبرڈی کا ایک شاندار میچ لطیف آوان مرہوم کے نام سے ہوا جو کہ آٹھ چک عباسیہ اور شہر لیاقتپور اسغر شہید کبرڈی کلب کے درمیان کھیلا گیا میچ کے مہمانے خصوصی محمد عمران بھٹی چوہزیم جدگل جماعت علی اور جعوید کٹوال تھے میچ کو ارگنایز اکبال کمبو اور ان کے ساتھیوں نے کیا کھلاریوں نے خوب زور ازمائی کی اور صحت مند ہونے کا ثبوت دیا کبرڈی ایک ایسا کھیل ہے جو دہات میں کھیلا جاتا ہے اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں ہمارے پاس کبرڈی کا بہترین ٹیلنٹ موجود ہے اگر ان کی سرپرستی کی جائے تو وہ دن دور نہیں جب یہ کھلاری پاکستان نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج کے میچ کو دیکھنے کے لیے فیصاباد ہے اگر اسمان منڈی کے علاوہ لیاقت شہر کے کثیر تدابت شرکت کی اور کھلاریوں کے حوصہ افضائی کی ہمارے بڑوں اور علاقے کے لمرداروں اور ایم این اے اور ایم پی اے حضرات سے گزارش ہے کہ کھلاریوں کے سرپرستی کریں تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جا سکے آج کا میچ اور آٹھ چک عباسیہ نے پانچ پوائنٹوں سے جیت لیا کمنٹیٹر اخترکاش نے کہا یہ اخترکاش صاحب آپ کبڑی کی کمنٹری کرتے ہیں آج ہمارے لیاقت پور میں ایک عباسیہ میں میچ ہوا ہے کبڑی کا بڑی دیر کے بعد یہ نیا چک ہے ہمارے لیے آپ کیسا سمجھ دیا ہیں کبڑی کو یہ بھائیان تو ارمدہ جانبہ کے عباسیہ دا نوہ چک کا سماندہ علاقے دے وچے پہلی باری کبڑی دا میچ ہے اور ساڑھا ویر آرگنیجنیڈا میں آئیدہ کبھالک موسا یہ بڑی میند ہے یہ بڑی فاجدہ وڑی دا میچ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کبڑی دے میں انہوں کام جاب کیتا بڑا تکڑا کبڑی دا میچ ہویا اور میں ایتھیاڑ علاقے آلی اوامنوں اے پیغام دوانگا کہ دنال تاون کرنے دوستانا میں اسی آئیدہ میچ کبڑی دے میں چھوڑا دوستانا میں اسی آئیدہ میچ کونکیڈی ٹیم جیتی ہے تے کس دے نا دے اتے میچ ہویا دو کلاب بیتھے کھیل دے پہنسی عبداللتیف عوان مرہوم او دی یاد دے میں چھوڑی دا میچ کروایا گیا اسگر شہید کبڑی دا میچ کروایا گیا اسگر شہید کبڑی دا میچ کلاب لیاکت پور او دنے جیتیم دی نمیندگی ٹیم دی کپتانی کارتا پہ سہر چیتا اور دوسرے بنے آٹھ چک عباسیہ کبڑی دا میچ کلاب خاتون کو فصلوں میں لے جوا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پاک پتن تھانا صدر کے علاقے چودہ ایس پی نہر کے قریب ڈکیتی کی واردار ڈاکو نے واردات کے دوران اسلاح کے زور پر دو خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا مقامی زمیندار موٹر سائیکل پر دو خواتین کے ساتھ تیرہ ایس پی جا رہا تھا چودہ ایس پی روٹ نہر کے قریب کے ساتھ مسئلہ ڈاکو نے اسلاح کے زور پر روک لیا ڈاکو نے زمیندار سے اسلاح کے زور پر نگدی اور قیمتی سامان لوٹ کیا مسئلہ ڈاکو نے خاتون کو قریب فصلوں میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا پاک پتن تھانا صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مزمان کی گرفتاری کے لیے شاپے جاری اب قبر شامی کرتے ہیں ڈیڑا غازی خان کی جانب جہاں ہماری جسٹک نامانگار غلان شبیل اشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل جانب پور بستی عبدالکریم خان لنڈ میں یہ تیموں کا سہارا ٹرس کا پروگرام منعقد کیا گیا جس میں بانی عبدالکریم خان لنڈ سرپرس سالہ غلام قادر خان لنڈ چیئرمین دلاور خان لنڈ نے یہ پروگرام منعقد کرایا جس میں آقیب خان لنڈ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس چیز کو پرموٹ کرنے کا مقصد ایتیموں اور مسکینوں کو حق دلوایا جائے اور جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویڈیو وغیرہ بنانے اور اپلوڈ کرنے کا مقصد کسی کی عزت نافس مجرور کرنا نہیں ہے بلکہ جہاں تک ویڈیوز پہنچتی ہیں وہ لوگ بھی اپنے آس پاس ایتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھیں شکریہ اس موقع پر مزوزین علاقہ اور اہم شخصیات شکریہ جن میں سے چوکی خان پور مجوالہ کے انچارج عرفان حیدر کا قربارے اور سماج شخصیات ناصر خان جوگیانی سردار بشیر احمد خان لشاری یونس خان لشاری زیالہ خان چانڈیا عبدالستار خان چانڈیا صحافی حضرات میسے سینئے صحافی میر اورنگ سیب سینئے صحافی میر فہیم خان تالکور سینئے صحافی ملک محمد جعویف خان ببر سینئے صحافی شریف خان کلیری سینئے صحافی شاکر خان کلیری اور پریس کلیب خان پور مجوالہ کے صدر غلام شبیل اشاری نے شرکت کی اور اہم کردار ادا کیا تمام سینئے صحافیوں نے عبدالکریم خان لن کے تمام کابشیوں کو سراہا دیرہ غازی خان علاقہ تونمی ٹرائبل ایرہ کے بجلی تین ہفتے سے گائر تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں گرمی کے موسم میں عوام پریشان پانچ کلومیٹر تک پانی بھرنے جانا پڑتا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرک بیورو چیف فیاس خوصہ سے جی بتائیے گا خوصہ سے گھر کلومیٹر تک پورا علاقہ دو بھیجلی تھوڑا سردار پھروساں لگا ری دو ہمانتا نہیں اس تو باہد ہے چوٹا تک خمبے جو رہے دھاندے ہیں کوئی ایو پتہ لگ دے کہ سویلے ہوتاں وین اونا خمبے دے کوئلو تا رہاں کوئی تو سایدہ دھار کا ترہ دور ہی پتی تمی پتی پوچری موضہ دلان یہ سارے دیا ہیت کو لائے انداری تک پیسیف اس نے کوئی مہربانی کرو اس نے کوئی بجلی آئی کھڑی یہ تھا تمہیں دے وچ اوہو جا لائن جی میں اس سے بھی کل دیتا ہے اوہو بے چوریاں مہربانی کرو اس نے ہر سال جد دیتا ہے تو ساں مہربانی کرو تو ساں کو لائن اتنا لاوان دے یہ علاقے دے لوگ تائل تھے تو ساں یا لاؤ اس نے لاوان دے کوشش کتی ہے کھمبے شمبے مطلبے ترخواست کی تیسے وردی علیکم دے دیتا ہے اس پیو سا بھی آگئے انہیں روکاوا ڈیڑی کرو اس نے جو حکد رہن ہے جو بھرکا رہنی جا دے انہیں سارے مہربانی کرو پھر درہکنے مردے پہن گرمی ہے آپ ڈیتے پہن ہر ہر قسم دے ہر کو پتہ ہے سردارے کو پتہ ہے پورے علاقے آلے کو پتہ ہے ای ٹیم کو زلید چار چار کلو میٹر پانچ پانچ کلو میٹر پانچ 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 کلو میٹر جو اٹامنگ میں وجہ کو بند ہے مارگ ہو اتوان خورت نہیں کہ میں بھرکا کی وزیر آزم کو پنجاب کا ہے جب ہوں کے ساتھ منافقت ف لو چکر آپ چکر میں دوسرے آہیں سارے جسنے براہ ہیں کہ سارے بجلی دے بجا کرو اجا اندر صرف تومی بوچری دے بندے آئے کرو اگو تے وہ حکم رہنے کونہ خان رستو مانی کو سنوہ اندہ نہیں تیا لینڈ جو گئی پیئے تھا کمبیدی مدد کروں کوئی مزدوری کہیں گوڑے ہوں یا کوئی پتہ کروں یا کوئی ٹیکر بھیجوں کوئی پانی کہیں گوڑے ہوں سارے بیادران ہے لیکن سارے مہربانی کرو سارے لینڈ چلو کرو اس پر بعد ایسی نا فیصلہ کریں سارے لہو لینڈ دیو حبیبہ بات کریں انہیں دی لینڈ کو تکلیتی دے پہنے جیڑے دے خطرہ تھی مقابلے باڈی شروع کی تھی پہنے ایک کو منا آن دے دو جاندے میں نہیں لانا لیکن یہ سارے سارے لینڈ درخواہ سے مہربانی کرو سارے بجلی چلو کتنے قیم کرنے کوئی نہیں یہ آج تریجے ہفتے کنے اس کو پہنے پہنے بلکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ تومی کا علاقہ ہے یہاں پر تقریباً تین ہفتے سے بجلی نہیں ہے اور پانی کے مسائل ہیں عوام دلیل و خوار ہے گدھوں پر اور مرسیکلوں پر پانی دور دراز پانچ پانچ چچے کلومیٹر سے بھر کر اپنے لیل آرے عوام کو شدید مسائل کا خاملہ ہے ان کا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے خبر شامی کرتے ہیں حرون آباد سے تحصیل حرون آباد کے واحد علاج کا تحصیل ہرکوارٹر سبتال حرون آباد میں عدویات کے فقدان سے شہری شدید پریشان میڈیکل سٹور سے مہنگی عدویات خریدنے پر مجبور وزیراعال پنجاب فوری نوٹس لے کر عدویات مہیا کریں شہریوں نے مطالبہ کر دیا تحصیل ہرکوارٹر سبتال حرون آباد میں حکومت کی جانب سے مریضوں کو مفت فرام کی جانے والے عدویات ناپید ہو چکی ہیں اور واحکین کو میڈیکل سٹور سے مہنگی عدویات خریدنا پڑتی ہیں جس سے خاص طور پر غریب لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ان کے لیے گزر اوقات ہی ایک بڑا مسئلہ ہے اور علاج کے لیے مہنگی عدویات کے کرداری ان کے لیے ناممکن ہو گئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاہ محترم عملی نواز شریف نے سبتالوں میں مریضوں کو فری عدویات کی فرامی کا عبادہ کیا ہے لیکن نہ جانے کیوں تحصیل ہرکوارٹر سبتال حرون آباد مفت سرکاری عدویات جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہے سرکاری سبتالوں کا مقصد ہی غریب عوام کے لیے مفت علاج کی سہولت ہے لیکن عدویات کے بغیر علاج کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مریضوں لوہاہکین کا کہنا ہے کہ تحصیل محکمہ کو تحریری طور پر لکھ کر بھیجا ہوا ہے بہت جل اس کمی کو پورا کر لیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اب ہمارے ایٹی ایچ کی ہسپیٹل حرون آباد میں ایسینشل اور ایمیزنسی میڈکن کہے والے سے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کی ان کو لوگوں کو جو ہمارے پیشنٹ آتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو لیکن ہم ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو کمی ہیں جن چیزوں کی وہ ہم اپنے ہائر آثورٹیس کو لکھنا لکھتے رہتے ہیں اور انہیں یاد دھیانے بھی کراتے رہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ نئے پنانچیل ایر میں ہمیں اپنی بیٹ سٹنٹ کے حساب سے ایسینشل اور ایمیزنسی میڈکن ملیں کچھ دیر پہلے تو ڈاکٹر نے جو میڈکن لکھی ہے وہ یہاں سے فارمیسی سے فارمیسی سے نہیں ملی تو اس کے لئے بیٹ جانا پڑا بیٹ مریض کو بھی انتظار کرنا پڑا جو آدمی پہلے پریشان ہوتا وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا تو دیکھیں کہ بھی جیسے دعوے وادے کیے جاتے ہیں وہ چیز میں اثر نہیں ہے تو اپیل ہے حکومت سے اپیل ہے کہ بھی ہمیں جو جو چیزیں میں اثر ہونی چاہیے وہ خبر شرامی کرتے ہیں ساہیوال سے محمد زشد بھٹی کی اس رپورٹ پر ڈسٹرک ٹرافک پولیس ساہیوال ایڈیشنل آئی جی ٹرافک پنجاب لاہور مرزا فاران بیک کہ کمات کی روشنی میں ڈسٹرک پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی حدایت پر ڈسٹرک ٹرافک آفیسر ساہیوال سیدہ احمد لودھی نے ہمرا ایڈوکیشن ونگ نے آج فیصل مور اڈا ساہیوال میں ڈرائیور حضرات پی ایس ویڈ گارڈیوں کو لیکچر دیا کہ اوور چارجنگ اور اوور سپیڈنگ اور بغیر فٹنس ٹیٹیفکیٹ گارڈیوں کے حوالے سے بریف کیا گیا تاکہ کسی بھی قسم کی راکھ خوشکوار واقعے سے بچا جا سکے روڈ سیفٹی کے مطالق اگاہی پنفلرز بھی تقسیم ریپورٹ شامی کرتے ہیں کاموکی سے محمد نمید گرائی کی ریپورٹ کی مطابق کاموکی افسوسنات فاقیہ میں ایک گولیاں لگنے سے انہوچوان حلاق کاموکی تھانا صدر کے علاقہ ٹبہ محمد نگر میں کاموکی تحصیل بار میمبر کا بلال خان کا بھائی تلال خان قتل نامعلوم افراد نے تلال خان کو سر میں گولی مار کر قتل کر دیا انشواہدین کے مطابق ٹبہ محمد نگر میں پرانا برف والا کار خانہ کے قریب رابط قریباً ایک بجے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے تلال نامی شخص کو قتل کر دیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہدین کٹھے کر کے ملزمان کی تلال شروع کر دی ریسکیو موقع پر پہنچ کر ریڈ بوڈی سیول سکتال کاموں کی مقل کر دی ریڈ بوڈی سیول سکتال کاموں کی موقع پر پہنچ کردی